سنیا نو ہو کی گیا جنہ کوڑ کوئی شہر نو ہوئے ہو تے دائیں بائیں نسند جنہ کو اڑے وڑے وڑے شیر موجودا جنہ کو تاریخ جمیل جی اٹٹو جنہوں ویکھے بند انو کیا آنڈی اٹھارہ سال آو دی محنت جنہیت جمشیہ دے اٹھارہ سال اللہ کمینے نے او دے تے محنت کی تھی کہنا جی اٹھارہ سال میری محنت کا خلہ ہے جس کتے نو یہ بھی نہ سمجھ آیا کہ نبی کی مجلس تو عورت کی فطرت بھی نہ بدل سکی بہر یہ ٹاؤ نے جنہیں مسید بڑھائی نہ پتہ ہے نبی کیا مسید بڑھا تو میں نے خوف آنڈا ایس مسیدی بڑھا تو میں نے خوشی ہوئی جب پیسہ مسیدی لگے ہوئے کم تو ہو جہی ہو دا ملک ریاض جنابوں نے کہنے دا ہے میں نا سنی ہوں نشیعہ ہوں مفتی منیبر احمان صاحب نے جانہوں میں بھی گئے سی جا مسیدہ افتتا ہویا کمرج ملاقات ہوئی مفتی صاحب نے میری نہیں ہوئی میں تو ان پتہ میں کردہ بھی نہیں سی مفتی صاحب نے دسیا ہے وہ کہنے لگے میری جانہوں ملاقات ہوئی تھے پیسہ آجائے نا لوگ نقرہ ٹکرہ بڑھا آجائے وہ سمجھ دے رہا ان دین بھی ساڑے کھوڑا آگئے میں جی وہ کہنے لگے جی نیمہ سنی ہوں نا میں شیعہ ہوں نا میں فلاں ہوں مفتی صاحب ہی انتے پڑے ڈاڑے کہنے لگے ملک صاحب ایسا دین کدے میری اٹون دی کسے دکان تو لب دا ہوئے تو میں نے بھی خرید دے ہو ایسا کوئی دین اگر ہے تو خرید تو آڑی دکانہ کو کھوڑی ہے نا جس میں سنی ہو نا شیعہ ہو نا کچھ بھی نہ ہو میں بلکل چپ روڑے اور نے کہا ملک صاحب آپ کچھ بھی نہ بنیں لیکن دادہ صاحب کا غلام تو بنیں تسی بھی سدھے سادھے مسلمان نہ پڑے کرو کہو جی میں سنی مسلمان کیڑا سنی یعنی جسا خاجہ حمد بہر بھی سنی پیر پتھان سنی پیر میر علی شاہ صاحب سنی آلہ حضرت بریل بھی سنی اٹھارہ سالہ ہوتی محنت جنیت جمشیہ دے اٹھارہ سال ہوتی کمینے نے ہوتی تے محنت کیتی کہنا جی اٹھارہ سال میری محنت کا خلہ ہے جس کتنوئے بھی نہ سمجھ آیا کہ نبی کی مجلس تو عورت کی فطرت بھی نہ بدل سکی اے جنیت جمشیہ تقریر کی تھی کہنا نبی کی مجلس تو عورت کی فطرت بھی نہ بدل سکی میں کہا یہ ہے تارک جمیل کی اٹھارہ سالہ محنت اور جنیت جمشیہ جو ہے اس کو یہ بات اسے ہونی تھی اس لیے کہ جس کے استاد نے نبی کی عزت نہ بتائی اس نے نبی کی بیویوں کی عزت کیا بتائی ہوگی کیوں جی اپنے بزرگاں نہیں ہے اس تا اتنی عدس نہیں ہے کہ اتھے پہنچان تاک کئی صدیاں لگن گیاں انہوں انہوں کہ اوہ پیر میرے لشائے ہو جا اوہ صدیاں بعد تو حضور کے بارے میں کوئی بات کر سکتا ہے ہم ادھر نیچے ہی لوگوں کو رکھتے ہیں حضور کی امت کو حضور کے پشاہ مبارک تک رکھتے ہیں اور بچے اندھا حضرت عمر نے فرما قالا اہدر ادمال اسکف فرمایا جاؤ اے عمر کی عدالت میں تمہارے خون کی کوئی قیمت نہیں اوہ پادری دے خون دی سلمان تاثیر دی قیمت ہے خون دی کوئی نہیں انشاءاللہ ہاں ہونا فیصلہ ساڑھے آگ کیجئے گال کوئی نہیں نا گال کی امتاز قادری ناموس رسالت پر پیرا دیا اور یہ چودہ سو سال تاریخ ہے پھر ہونا کیا جی بیان دیتا ہونا کیا جناب قاضی فیصلہ سنا سکتا ہے مجرم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اے دیتی بھی اس ارازی حوالہ پیش کر دیتا اے دیتی بھی جا جھپ حوالہ کی پیش کیتا ہے قیروان دے قاضی محمد ابن ابن منظور سی ار اعلام النبلائج حافظہ بھی لکھیا آپ کرسی عدالتوں تے بیٹھے ہوئے اے ججنو اسلام بعد حوالہ پیش کر دیتا ہے جو نے کہن سن قاضی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا مجرم کو ہم نے کہا وہ مجرم اور ہے گستاخی رسول کا مسئلہ اور ہے قاضی محمد ابن ابن منظور انساری کرسی عدالت تے بیٹھے ہوئے انتظامیوں اس وقت دی ایک یہودی نو پکڑ کے عدالت اچھ لے آئے نب کے قاضی صاحب نے کرسی دے بیٹھے بیٹھے پچھو انہوں کیوں لے آئے ہو انہوں نے کہا جی انہیں حضور دے خلاف گل کی تھی قاضی صاحب محمد ابن ابن منظور کرسی عدالت تے اٹھے انہوں نے ہاتھ سے چھو وہ یہودی خس کے انہوں مکے لتا مار کے ڈھا دیتا وہ تو کٹ دیا کٹ دیا وہ تھی قتل کر دیتا یہ قاضی اسلام کا قاضی مسلمانوں کا قاضی قتل کر دیا لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا کیا فرمایا مجھے نظر آ رہا تھا کہ حکومت اس کو چھوڑ دے گی دباؤ میں آ کر تو میں نے خود ہی اپنے ہاتھ سے اس کا فیصلہ کر دی یہ ہمارے یہ ہماری یہ ہمارا اسلام کی تاریخ ہے اور آپ کے چمکتے ہوئے چہرے ان مشاہد کے چمکتے ہوئے چہرے علماء کے چمکتے ہوئے چہرے ہم ضرور ہیں پیشے گئے چلے گئے گرہگار ہے سیاہگار ہے سب کچھ ہے لیکن حضور کی عزت اور ناموس پر ہم کسی کو ایسی بھی نہیں کرنے دے گئے پابندیاں اور لاؤ لیکن دروشریف پر پابندی قبول نہیں سلام پر پابندی اتلے سبی کرنے پڑھنا ہے کوئی کمیٹیاں بھی دلے رہو ہیں اسی دلے رہائیں ہیں صحیح اقبال کہندہ ہے ہم کو تے سکھا دی افرانگ نے زندی کی اس دور کا ملہ ہے کیا وہ ننگے مسلمانی ہاں یہاں کوئی تسی بھی اٹھو وہ نے کہا اوہ سپیکر نہیں لے سکتا مولوی ساڑی غلط بات کرے پروفیل صاحب کو لے جاوانگے شریف مسئلہ اب شریعت کے اندر دروشریف تو اتلے سپیکروں میں پڑھا جائے گا تسی درے بیٹھے ہو تو میں بند کر دینا تقریر جے کوئی آئے گا دروشریف پڑھا جائے گا مصطفیٰ جانے رحمت بھی ہاں پڑھا جائے گا یہ اتلے سپیکریں کسی نوں عڑا پیندہ دے پوے ہاں لکھ باری کوئی عڑا پیندہ تو سمجھنے ہونا جڑا عڑا پیندہ نا اچھا نا بولا نا بھائی بندنوں عڑا پیندہ اے ہو جہاں کیڑا بندہ آئے تھے تو بندہ بیمار بھی ہووے حضور دا نا آئے تھے جنوں عڑا پیندہ غازیوں کے خون سے بنا اور یہاں رہے گا یوں ہی ان کا اے شیر پڑھ دے ہو بس میری گفتگو ختم بعد جناب دا صدارتی خطبہ تھوڑا جائے نا نا تھوڑا جائے گال سنانی حضورتی کمال آدھان اسی کوئی آپ اسے بیٹھے ہیں میں بھی اس علاقے ہیں یہ بھی اس علاقے ہیں لاہورت سانو ہی تھوڑا جائے بھائی لاہوری کی ہی تیسی تو ہڑے ناہورت گل کھل لیے جیڑا کوئی پریشان ہے لگا جائے سانو کوئی پریشان ہے آگا کوئی چند آتا ہے نہیں نہیں کٹھا گیتا آہ بلکل آپ کو بھی ملاد ملاکر ہو جی عورتہ دا ملاد میں کہہ جائے عورتہ مسلمان نہیں کی اوہ حضورت دا ملاد نہیں پڑھ سکی اے نہیں کہ بھائی بار سپیکر لاکے مردان سنان اندر کڑیاں بھی حضورت دی شان بیان کرن نا نا غلط ہے سپیکر عورتہ دا نہیں بلکل عورتہ نا اتنے سے بھی کرنے گل کرنے دی اجازت نہیں اے تا پھر ہے جڑا اوہ ساڑا کپتان بیٹھا رہا ہوئی تا کہندہ رہا نہیں نہیں اس طرح دی بات نہیں شریح مسلمان ہوتے اندر کسے نوں گواڑی ہوئے یا غیر گواڑی ہوئے شریعت دے مسلمان ہوتے گواڑیاں غیر گواڑیاں دے مسلمان عورت دی آواز بھی عورتیں بس کال ختم شریعت دے مسلمان بتا ہے تو بولنا بھی جرم ہوندہ ہے شریعت دے مسلمان ہے بس بات ختم صدیق اکبر نے اپنے پہلے خط بیج کیسی میری گال اس وقت تک مرنی جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلوں بس بات ختم جب حضرت عمر سے بھی شریعت کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے ممبر پر شریعت کے سارے پابند ہیں کوئی جو بات اوپر نکلنا چاہتا ہے وہ میں بہت سخت حکم بیان کر دوں گا پھر ہاں میں بڑا ہلکا جا حکم بیان کر رہا ہوں بات اے عورت دی آواز بھی عورت ہے بس جب اندر بیٹھ کر قرآن نہیں اوچھا پڑ سکتی باہر آواز آئے تو وہ کون ہوتی ہے جو اوپر سبیکروں میں ملاد پڑے وہ تو حرام کام کر رہی ہے اندر بیٹھے حضور کے بیان عورتیں بیٹھے حضور کی شان بیان کرے عویلی میں بیٹھے اور وہاں یہ اتلے سبیکر ہے امران خان ارتار القادری کا دین ہے محمد عربی کا دین یہ ہے امران خان جڑا اتھے کڑیا نو نچاندہ تریاں نچاندہ نچاندہ ایتا جڑا نتیجہ نکڑ رہا جڑا سارا کچھ ہو رہا کل تک وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ حضور کا دین یہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بلکل عورتیں اپنے گارج بیان ضرور کرن بچینوں مسائل دسن قرآن پڑن حفظ قرآن دینی تعلیم دے ون لیکن شریعت دی حد دیتے رہ کے شریعت تو باہر کسی نو ہی حد باہر نکلن دیجازت نہیں جڑا باہر ہدھ گھڑک کٹیا جائے گا سلامتی اسی میں ہے بس جب شریعت کی بات آئے سر جھکا لہو اینج سر چکر نڑا شیطان ہوندہ شریعت کی بات آگئے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے پڑی والے انہوں اللہ صدہ بہار رکھے تے توڑیا نسلنو یا اللہ بد عقید کی دے جراسیم تو محفوظ رکھن اپنے پتر اندسنے وہ فلانی فلانی زمینے تے اسی توڑے دادے جہ داند رکھا گیا وہ دو واگیا داند آیا سمجھا ہی نا اساں بھوئیاں جناب وہ چوری بنا کے پہنے ہونا ہے اساں دودھ بھی پہنے ہونا ہے جناب جڑے گائے تو گہو بچنا ہے تو انہاں دادا داندھا پانچھوڑےنا ہے اے ساری ہیں گلنہ دسنے ہو تے ناڑ اے بھی دسے کرو بھائی تو انہاں دادا خاج احمد مہروید ابھی غلام ہے تاکہ گندے گندے لوگوں والے نہ جان اے بھی ناڑ دسے کرو تیرا دادا پکا سننی آیا تو یا رسول اللہ کہنے رہا سننی آیا اور پترا سارا کچھ بدلی داند چھوڑ کے ٹریکٹر ضرور چلا ہمیں لیکن او دین نے چھڑی جڑا تیرا دادا دس کے چلا گا اے بھی دسے کرو رہے گا یو ہی ان کا اے نعرہ وال کر کے لاؤ دے ہو تھک گئے ہو تسی میں سفر کر کہاں ہاں تو پھر کرنے اجی ادھے ہی آواز آئی ادھے نہیں نہیں آئی سارے لاؤ رہے گا یو ہی ان کا لبے